ماریا میمن ماریا میری ماریا میری یقیناً ایک سنگین ماملہ ہے اجلاس میں سائفر سے مطالق آڈیوز پر اہم فیصلے کیے گئے اجلاس میں آڈیوز کے معاملے پر تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے معاملے کی مکمل تحقیق کے فیصلے کی تائید بھی کی گئی آڈیوز نے صابق حکومت اور عمران خان کی مجرمانہ سازش بے نکاب کر دی یہ کہنا ہے اس اعلامیے میں ڈپلومیٹک سائفر کو من گھڑٹ مانی دے کر سیاسی مفادات کے لیے قومی مفاد کا قتل کیا گیا فراڈ جالسازی اور فیبریکیشن کے بعد اسے چوری بھی کر لیا گیا ہے حلف متعلق قوانین زوابط خصوصاً اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے اور ریاست کے خلاف ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے یہ مارے لئے بڑی خبر ہے کہ یہ سائفر جو ہے اتنی ہائی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں اس کے بیچوں بیچ چوری ہو جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے وزیر آزم ہاؤس کے اندر جو تمام گفتگو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے پھر وہ لیک ہوتی ہے پھر اللہ جانے وہ ہیک ہوتی ہے یا کہیں اور وہ جا کر وہاں ان ذرہ سے یہ ریلیز ہوتی ہے لیکن بہارحال اب وہ پبلک ڈسکورز کا حصہ بن جاتی ہے سائفر کوئی چھوٹی موٹی ایک معمولی ڈاکیومنٹ نہیں ہے وزیر آزم ہاؤس جیسے اتنے سخت ہائی سیکیورٹی زون کے اندر موجود ایک بیلڈنگ سے یہ سائفر کیسے چھوڑی ہوا دو اس کے اوپر ناشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا اعلامی آیا تھا سو جو مارچ اکتیس دو ہزار بائیس میں سابقہ حکومت کی دور میں جب یہ ایک ناشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی تھی یہ سائفر سامنے رکھا گیا تھا اور اس کے بعد ایک اعلامی آیا تھا جس میں بلیٹنٹ انٹر فیرنس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اس کے بعد جو دوسری مرتبہ یہ سائفر دیکھا گیا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے بعد یہ ریویو کیا ہوگا کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جب یہ میٹنگ چیئر کی تھی 38th میٹنگ تھی جی ناشنل سیکیورٹی کمیٹی آف کابنٹ اور یہ بائیس اپریل دو ہزار بائیس کو تھی اور اس میں جو ناشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے یہ کمیٹی ہے یہ کہتی ہے کہ ایکزیمن کیے ہیں ہم نے جو کانٹنٹ ہے اس کمیونکیشن کے اور ری افرم ہوا ہے کہ ڈیسیزن جو تھے وہ پرانی نسی میٹنگ کے وہ ٹھیک تھے سو بائیس اپریل تک تو یقینا یہ سائفر موجود تھا کیونکہ کابینا نے وزیراعظم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اس کے بعد ہی یہ سیکیورٹی جو کمیٹی کی کا اعلامیہ سامنے آیا ہوگا نا اس کے بائیس اپریل سے لے کر آج تک یہ اعلامیہ جب سامنے آئے اس کے بعد یہ سائفر گیا کہاں اور کون ہے وزیراعظم ہاؤس میں کس کے ذمہ تاری ہے اس سیکیورٹی کی اگر بے شکہ آپ یہ عمران خان صاحب کے مقدمہ بناتے ہیں تو بنائیں لیکن حقائق جو ہیں جو فیکٹس ہیں وہ تو کچھ اور ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک یہ سائفر وزیراعظم ہاؤس میں تھا اور وزیراعظم شباز شریف صاحب نے غالباً یہ دیکھ رکھا تھا جو کہ ہم اس اعلامیے سے اس کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی لیکس کا یہ موسم ہے پی ای ملن کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں پی ٹی آئے کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں تجب کی بات ہے کسی بھی سیاسی جماعت نے یہ پوچھنے کی زہمت نہیں کی کہ یہ ریکارڈنگ کر کون رہا تھا اس کو لیک کون کر رہا تھا پی ای ملن کی آڈیوز آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں ہم کوئی ایسی غلط کام تو نہیں کر رہے یا نہیں کہ اس کی تصدیق بھی کر دی کہ یہ گفتگو ہوئی ہے پھر بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ وزیراعظم کی جو پرائیوٹ کانبرزیشن ہے یہ کیسے پبلک ہوئی اسی طرح پی ٹی آئے کی جب آڈیوز سامنے آئی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی انہوں نے کہا دیکھیں اس میں تم کچھ غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے بیانیے کی اس میں بلکل تائد ہو رہی ہے کوئی یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کہاں سے ہو رہی ہے آج جو نیا آڈیوز ہم نے آئی جس میں وہ سائیفر کے بیانیے کا جو سازشی پارٹ جس کا اس کا ٹائٹل دیا گیا آپ کو سنواتے ہیں اس میں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھ کر اس سائیفر کی جو پولٹیکل سپن ہے اس سوالے سے کیا بات کر رہے ہیں ذرا سنی اپنے ہم تینوں نے اور وہ فالن سکتے ہیں اس پہ ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹھ رہنا اس کے لیے چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں میں کہہ رہا یہ آزم کہہ رہا اس کے منٹس بنایاں نہیں اس پہ فوٹو سٹیٹ ہو یہ سبھر جو آئے آپ نام آیا ہے لیکن رمیٹنگ سیونس کو ہوگی ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لینا ہے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے موہ سے ملک کا نام نہ نکلے یہ بہت امپورٹنڈ آپ سب کے لیے کس ملک سے لیٹھ رہا ہے میں کسی کے موہ سے اس کا نام نہیں سنا چاہتا ہے آپ جان کے لیٹھر کہہ رہے ہیں لیٹھر نہیں ہے میٹنگ کی ٹرانسکرپت ہے لوگوں کو ٹرانسکرپت ہوں نہیں سمجھا نہیں تھی تو آپ پبلک جلسل میں تو ہی کہتے ہیں اچھا جی اب یہ جو ویڈیوز ہیں یہ کہاں بن رہی ہیں کہاں ایڈٹ ہو رہی ہیں نیچے سب ٹائٹل بڑی تسلی سے بڑی فرصت سے لگایا گیا ہے جو پہلا لیک تھا اس میں بھی جو دوسرا لیک ہے اس میں بھی کچھ تھوڑی سے ڈنڈی ماری ہے البتہ اس میں کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے آپ کو دکھاتے ہیں آج کی جو یہ لیک سامنے آئی ہے اس میں جو سب ٹائٹل ہے یعنی جو اردو میں نیچے لکھاوا مطن ہے وہ مختلف ہے اور جو گفتگو ہے وہ ذرا سی مختلف ہے اور وہ کس طرح مختلف ہے ذرا سپسیفکلی آپ کو وہاں پارٹ تکھاتے ہیں سو وہ کہاں رہے جو چپ کر کے منٹس لکھ دیں اور نیچے سب ٹائٹل ہے مرضی کی منٹس لکھ دیں وہ ہی چل رہا ہے چینلز کی اوپر وہ ہی اس پر تجزیح ہو رہے ہیں اسی مرضی کی منٹس کے لفظ کو اٹھا کر باتچیت ہو رہی ہے لیکن باہرحال ایک سیاسی ماملہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے پی ایم ہاؤس کے اندر اس کے جو منٹس آف دی بیٹنگ کو کس طرح سے کنورٹ کیا جائے کیونکہ سائفر دکھایا نہیں جا سکتا یہ گفتگو ہو رہی ہے باہرحال بڑی ایک تشویش کی بات ہے کہ جی ملکی جو پورا سسٹم ہے وہ اس نیچ تک آ گیا ہے کہ اب سیاست ان خطوط کے اوپر ہماری چلی گئی ہے یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کی بھی ہوئی غلط ہوئی نہیں ہونی چاہیئے تھی اس کے بارے میں پی ایم ایلن کا موقف کیا ہے یہ کون کروا رہا ہے ذرا سنیں پانچ میں سے چار آڈیو ساری میرے بارے میں آئی ہیں اپیرنٹلی یہ پرائیم منسٹر ہاؤس کی لیکس ہیں لیکن وہ ساری مریم نواز کے بارے میں ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ عمران خان بھی شامل ہے اس کا کوچ بھی اس میں شامل سو عمران خان صاحب جو ہیں بقول مریم صاحبہ کے ان کی آڈیو لیکس وہ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے جو آڈیو لیکس ہے پھر وہ پی ایم ایلن کے کیم سے کی جارہی ہے اس طرح مقابلہ یہ برابر چل رہا ہے کیونکہ مریم صاحبہ کا تو خیال ان کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے کوچ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں بہرحال بلاول بھٹو صاحب کو البتہ تھوڑی تشویش ہے کہ یہ کیوں ریکارڈنگز ہو رہی ہیں یہ آڈیوز کون بنا رہا ہے اس کو کون لیک کر رہا ہے اس پر تحقیقوں نہیں چاہیے سو بیبلز پارٹی کچھ تھوڑا ورئیڈ ہے دو ان کی کوئی بھی آڈیو لیکس نہ موجود ہیں نہ ہی ممکنہ طور پر فیوچر میں آنے کا کوئی خدشہ ہے بلاول کیا کہتے ہیں سنیں طور پر وہ ہمارا وزیر اعظم کا دفتر کی سوال ہو تو چاہب وہ وزیر اعظم عمران خان ہو یا وزیر اعظم شباز شریف ہو میں اس بات کا سخت اعتراض کرتا ہوں مضمت کرتا ہوں یہ ناشنل سیکیورٹی کا سوال پیدا ہوا ہے جس کا جواب ہمیں چاہیے میرا علم میں یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کسی کسیم کا انویسٹیکیشن آرڈ کیا ہے میں اس کا کنکلوجن کا منتظر ہوں مگر یہ ایک اچھا روایت بالکل ہی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ تاہم چاہتی ہیں آپ کے ان آڈیو لیکس کی جو ساری معاملہ ہے اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بنائی جائے تحقیق کی جائے ویسے بھی میرا خیال ہے اس ایشو کی اوپر سیاست دانوں کو ایک کومن سٹینڈ لینا چاہیے ہے یہ ایک دوسرے کی آڈیو ایکوائر کرنا اس کو نیچے سبٹائٹلنگ کرنا اور اس کے بعد اس کو مارکٹ میں پھیلانا یہ تمام لوگوں کو ختم کرنا چاہیے ہے جو مریم بی بی کی آڈیو لیک ہوئی ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی ان کے نیچے سبٹائٹلنگ کیا اور ان کو جو ہے بہت زیادہ پولٹیکلی پلے اپ کیا ہے جیسے کہ پی ایم ایل این اور باقی اتحادی اس وقت خان صاحب کی آڈیوز کو پلے اپ کر رہے ہیں سیاسی فائدہ ضرور اٹھا رہے ہیں لیکن اس دوران ایک بہت بڑا پرائیویسی بریچ کے ایشو کو اس اب اگنور کر رہے ہیں مریم بی بی تحقیقات کے بارے میں کیا کہتی ہیں سنے ہیں جس طرح پین ایما میں جی آئی ٹی نے روز کی بنیاد پر کام کیا تھا اسی طرح ہائی پاور جی آئی ٹی بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے بزراء ہوں جس کے اندر آئی ایس آئی کے ممبرز ہوں جس کے اندر آئی بی کے ممبرز ہوں جس کے اندر لاؤ منسٹری کے ممبرز ہوں اور جس کے اندر ایف آئی اے کے ممبرز ہوں اور عمران خان آزم خان شاہ محمود قریشی صاحب اور جو صفیر تھے اس وقت کے اسد مجید صاحب ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے سو دوبتے تھوئی در پہلے مریم مورنگزیر صاحب نے کہا جو وزیراعظم ہاؤس کے اندر سائفر کی کاپی تھی وہ غائب ہوئی ہے وزارت خارجہ کے اندر یہ موجود ہے تو فواد صاحب یہ کیا سائفر کی کاپی آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں آج پانچ بہینے بعد ان کو معلوم ہوا ہے کہ یہ سائفر کی کاپی وزیراعظم ہاؤس والی غائب ہے بائیس اپریل تک تو یہ انکشاف نہیں ہوا تھا ہم پہ کہ وہ کاپی بھی کوئی لے جا سکتا ہے دیکھیں مالیاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں وزیراعظم سمیت جو منسٹرز ہیں ان کو پڑھنے کی بالکل کوئی عادت نہیں ہوا یہ تھا کہ اگر ان کو کیبنٹ سیکٹری جو ہیں اگر لاسٹ جو ان کے منٹس ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتے جو کیبنٹ کی آخری میٹنگ ہوئی تھی جس کو پریزائیڈ کیا تھا عمران خان صاحب نے اس میں دو فیصلے ہوئے تھے ایک تو سائفر ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا اور دوسرا یہ کیا تھا کہ سائفر کی جو کوپی پرائی میریسٹر آفیس میں تھی اس کو بھیجا گیا تھا سپیکر کو اور سپیکر صاحب نے وہ جو سائفر ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بجوا دیا تھا اوریجنل اور اس اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ آپ اس کے اوپر ایک کمیشن جو ہے وہ بنائیں تو وہ جو اریجنل کوپی ہے وہ چیف جسٹس کے ریکارڈ میں ہونی چاہیے اور وہ وہ مانگوا آلے اگر کوئی کاروائی نہیں کرنے یہ بڑی تجرب کی بات ہے اور انہوں نے کہا ہے تو ہم تو کیس چلائیں گے ہم تو کاروائی کریں گے یہ امپلائی کریں کہ آپ لوگ وہ ساتھ لے کے چلے گئے چلے مجھے تو صرف اس بات پہ احرانگی ہو رہی کہ پانچ مہینے بعد یہ کیوں آپ کا خیال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے اس سے وہ سیاسی طور پر کیا فائدہ حاصل کریں گے یہ تو بیسیک سارے جوکرز کٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا نہیں ہے جو بات کھان میں کسی نے کہی انہوں نے آگے کر دی لیکن احران وہ کیابنٹ سیکٹری کو چاہیے تھا ان کو بریفنگ دے دے پتا نہیں وہ پیچارے کو بولنے بھی دیا ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آج یہ جو لیکٹ آڈیو آئی ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی وفاقی کابینہ کے جلاس کے اندر اور چیمہ گوئیاں آئے کہ بھئی کیا اس کے حوالے سے سخت کاروائی کی جائے جو اس وقت کے خاص طور پر آزم خان صاحب پرنسپل سیکٹری تھے اور جو جن کی آواز آ رہی ہے اس آڈیو کے اندر سو یہ بھی زیرے گوھر ہے کہ بھرپور قانونی کاروائی کی جائے گی کیونکہ آپ نے اس سائیفر کے پورے بیانیے کو گھڑا اپنی مرضی کے منٹس آف میٹنگ لکھے بقول ان کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر بلکل ہی حقیقت سے آنکھیں چھوڑا لے تو وہ تو قلیدہ بات ہے عمران خان پاکستان کے وزیر آزم تھے جب یہ معاملہ آیا سب سے پہلے ہم نے یہ جو سفارتی معاملات ہیں ان میں احتیاط کی ضرورت تھی وہ ہم نے برتی اور ہم نے ملک کا نام نہیں لیا اس کے بعد یہ افیشل سیکرٹ ٹیکس میں آتا تھا جب یہ اس کو ڈیماج کیا گیا نیشنل سیکریٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد تو پھر یہ بات جو ہے وہ میڈیا میں آنا تھی کیونکہ ڈیماج جو ہے وہ خفیہ نہیں تھا وہ ظاہر ہے کہ ایک پبلک ایشو تھا اور اس کے بعد پھر اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جب تک ہم اس کو لیگلی آپ اس کو ڈیماج نہیں کرتے تھے آپ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کرتے تھے آپ کیسے اس کو جو آگے پڑھا سکتے تھے تو جو لیگل پروسس تھا اس کے مطابق ہم نے کیا اور ایکچلی اگر آپ اپنے ریسرچرٹ کو کہیں کہ اگر جو خان صاحب کی جو تقریر تھی جو انہوں نے پبلک جلسے میں کی تھی اس میں بھی انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا اس کے بعد کی جو ان کی ٹاکس کی اس میں بھی امریکہ کا نام نہیں لیا تو جب تک یہ ہم نے دیماش نہیں کیا اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی امریکہ کا نام نہیں لیا پھر جب ڈی کلاسیفائی کیا پھر امریکہ کا نام فواد صاحب اس وقت situation یہ ہے کہ دو ویڈیوز مریم نواز صاحبہ کی کو target کرنے کے لیے leak ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جوابی طور پر کچھ ویڈیوز آپ لوگوں کی جماعت کو target کرنے کے لیے leak ہوتی ہیں مریم نواز صاحبہ نے تو identify کر دیا کہ یہ ان کی ویڈیوز کون leak کر رہا ہے یہ جو audios ہے انہوں نے کہا کہ امران خان صاحب اور ان کی کوچ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ audios جو ہے مریم نواز صاحبہ کی کون leak کر رہا ہے کیونکہ وہ تو directly کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کے پیچھے ہیں ایک 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 میں سمجھتا ہوں ایک مکانہ political narrative بنانے کی کوشش ہے نا وہ بھی ویڈیوز release کر رہا ہے وہ i think it's condemnable اور کسی طور کے اوپر بھی اگر یہ وزیراعظم آفیس کی ویڈیوز آڈیوز جس طرح سے آ رہی ہیں آپ بتائیں نا اگر امران خان وزیراعظم ہو یا شبہ شریف ہو یا نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو ریاست پاکستان کی کتنا بڑا کلنگ کا ٹیکہ ہے اس کے علاقہ کتنا بڑا فیلیر ہے کہ سب سے بڑے آفیس کو ہی وہ پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا اور پھر یہ جو ہم نے نیا تماشا یہاں پہ دیکھا ہے کہ کوئی بندے کوئی محفوظی نہیں ہیں ہر بندے کی جو ہے اس کے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں فلانا کیا ہوا ہے this is not on لیکن یہ ہے کہ کامزگام پاکستان میں ایک پرائیویسی ایشو کے اوپر بات ہوگی اپنے کے اوپر آرہے تو پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے عام شہریوں کا جو مرضی ہو جائے ان کو بھی کوئی پروبلم نہیں ہے so this is a very serious issue i think اس کو گیٹر کرنا چاہیے بجائز کے کہ ہم پولٹیکل پوائنٹ سکوری میں لگے رہے ہیں بلکل agreement کہ بھئی اس میں بجائز کے کہ ایک دوسرے کے آپ جو leaks ہیں اس کو پلے اپ کریں اس کا پولٹیکل پائدہ اٹھائیں یہ مجموعی طور پر سوال ہونا چاہیے کہ ہم سیاست دانوں کے فون کیوں ٹیپ ہو رہے ہیں یہ آڈیوز کہاں سے leak ہو رہی ہیں لیکن بارال فواد صاحب میں نے آپ کی tweet ہوئی دیر پہلے آپ نے کہا سات دن باقی رہ گئے ہیں یہ سات دن کی کیا significance ہے آج ہم نے ایک اہم meeting آپ سے کچھ دیر پہلے conclude کی ہے پاکست پی ٹی آئی کی senior leadership کی اور مریم نواز کو جس طرح سے relief ملا اس آگڈار کا جو معاملہ ہوا ان کے اوپر ہم نے غور کیا ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایک تو اسمبلیوں میں جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا اسمبلیوں میں جانے کی ہم نے تجویز مصرد کی ہے اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کا وقت آ گیا ہے اور اگر پاکستان کے لوگ اب بھی باہر نہیں نکلے اپنے حقوق کے لیے تو ہم بلکل برما یا تھائی لینڈ کے موڈل کے اوپر چلے جائیں گے ہمارے رائٹس آلڈی اسرپ ہو گئے ہیں ہمارا میڈیا جو ہے اس کا بلکل بیڑا ہی غرق ہو گیا rest in peace ہی ہو گیا بچارہ اور جو اوبرال جو لوگ ہیں ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے so this all everything is very very problematic اور اب ہم ہم جو فائنل کال ہے وہ ویدن سات دن جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں so call جو ہے فواز صاحب سات دن کے اندر اندر دی جائے گی یعنی یہ تاریخ من رہے ہیں تقریباً سات اکتوبر آٹھ اکتوبر کی تو کیا سات یا آٹھ اکتوبر کو physically یہ جو call کے نتیجے میں لوگ اسلام آباد آئیں گے یا اپنے اپنے شہروں میں آپ کا مختلف وصوبوں میں یہ پلان ہے کہ وہاں پہ اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو سات آٹھ اکتوبر تک جو ہے وہ details ہم دے دیں گے اور کیا ہم کرنے جا رہے ہیں ایک comprehensive منصوبہ ہے اور انشاءاللہ لاکھوں لوگ وہ اس call کے اوپر نکلیں سو فواز صاحب پچھلی دفعہ بھی آئے تھے آپ لوگ یہاں پر تو اسلام آباد کے اندر آپ کو بیٹھنے نہیں دیا گیا تھا اس دفعہ خالباً پنجاب سے تو خیر آسانی سے اور کے پی سے آپ آ جائیں گے پنجاب میں جو آپ کے ساتھ تو اتا پچیس ساری کو وہ حال تو نہیں ہوگا لیکن اسلام آباد میں آکے آپ لوگوں کا یہاں پہ آرام سے بیٹھنا رانہ ساناؤلہ صاحب on record کہہ چکے کہ یہ آسان نہیں ہوگا رانہ صاحب اگر اسلام آباد میں اس وقت تک رہے تو آسان نہیں ہوگا ادر ویس رانہ صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ وہ زیادہ تیزی سے بھاگیں گے یا وہ ہمیں بھگا سکیں گے آپ یہ تو دیکھتے ہیں یہ تو اس دن کے اوپر سو پھر کیا وطلب ہے کیا ڈی چوک جانا ہے ایف نائن پارک جانا ہے کیونکہ ڈی چوک میں تو آبویسلی بڑی ایک عدالتی حکم بھی موجود ہے تو پھر کیا ایف نائن پارک اسلام آباد کے اور علاقوں کے اندر ہوگا سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن تو نہیں ہو سکتی رائٹ دیکھتے ہیں اب یہ آپ سے بھی پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں سر جی کل ساڑھے تے آگی تو پھر تُسی سلائی کر لو میں اسے کہنا چاہ رہا ہوں ٹیک ہے آزم ہاؤز میں تو ہو ہی نہیں سکتی ہے تو یہ کیوں پی ایم ایل این کی قیادت کو وہاں پہ بیوراکسی نے بریفنگ نہیں دی ہے باہرال جی یہ جو سائفر کے والے اس ایک نیا بیانیا کان صاحب کے لوگ مارچ سے پہلے دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے نادان دوست ہے یا بہت زیادہ اسے کہتے ہیں کم اکل ہمدرد یہ کسی کو بھی اس وقت مدد نہیں مل رہی یہ آڈیو لیکس ہونے کے وجہ سے پروگرام میں ہم بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے کسان اتحاد کے نمائندوں سے بات کریں گے کہ تین دن سے اسلام آدھ آئے کیوں بیٹھے بریک پر میں ست رہی ویلکم بیک کسان اتحاد کا جو دھرنا ہے وہ تیسرے روز میں داخل ہو رہا ہے ایسا کیا معاملہ ہے کہ یہ ڈیڈ لوک ابھی تک برقرار ہے حکومت مذاکرات کرنے آتی بھی ہے لیکن بہرحالی مسئلہ ابھی تک سالو ہو نہیں پارا اور بہت بڑی تعداد میں کسان سکھ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ معاملہ کیا ہے مطالبات کیا ہے کسان اتحاد کے آپ کو کوکلی بتا دیں وہ کہتے ہیں جی کہ زرے ٹیوب ویلز بجلی بلز میں ناجائز ٹیکس ختم کیے جائیں سستی ڈی ای پی یوریا خات کی فراہمی یقینی بنائی جائیں اور بلیک میں فروغ پر پابندی آئید کی جائیں گندم کا ریٹ عالمی مارکٹ کی مطابق مکرر کیا جائیں پسلوں کی سپورٹ پرائز وقت کاش سے پہلے مکرر کی جائیں کسانوں کو آسان شرائط پر کرز ذریعی مشینری اور جدید ٹیکنالوجی مہیا کی جائیں گنے کی سپورٹ پرائز مکرر کر کے شگر ملز سے کسانوں کے سابقہ واجبات ادا کروائے جائیں کسان اتحاد نے آج وزیراعظم صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں ودہ سے نگوشیٹ کرنے کے لیے آئے جو موقف ہے کسانوں کا وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم سے ہماری ملاقات ایک پل کے افتتا پر کرائی جا رہی تھی کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ سرے راہ ملاقات کرے وزیراعظم سے اگر وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوگی تو ضرور جائیں گے ٹیوب ویل بلو میں دس دن تک جرمانے کی معافی کوئی ریلیف نہیں ہے رات تک اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو پھر وہ ڈی چوک کی طرف جائیں گے ہم یہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں گے ہمارے مطالبات اگر پورے نہیں ہوتے پچاس فیصد گندم اور گننے کی فصلے تباہ ہو گئیں کالا باگ ڈیم کے نام سے کسی کو مسئلہ ہے تو خوشحال ڈیم نام رکھ دیا جائے سو ابھی دو دن کا وقت مانگا تھا اتجاج ختم کرنے کی ان سے درخواست کی گئی تھی اتجاج ختم نہیں ہوا ہے خیبر پختونخواہ سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی جو کسان ہیں ایک بڑے پروٹیسٹ کے لیے تیار ہیں اس وقت ابھی فی الحال وہ وہاں پر اپنا اتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ سالف کیوں نہیں ہو پا رہا کون کون سی جو مطالبات ہے وہ نیگوشیابل ہیں کن باتوں کو منوانا ان کی ٹاپ پریورٹی اور کچھ پہ یہ حکومت کی بات مان بھی سکتے ہیں یہ تمام سوالات ہیں جو ہم پوچھیں گے چیئرمن کسان اتحاد خالد حسین صاحب مجود ہیں بہت شکریہ خالد صاحب یہ تیسرا دن ہے اسلامباد میں آپ بیٹھے ہیں ابھی تک کتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ کہیں نہ کہیں اس مسئلے کو سالف کیا جائے رانہ سناللہ صاحب آپ کے پاس خود پرسنلی آئے ہیں یہ پرابلم سالف کیوں نہیں ہو آپ کا ماریہ بیمن صاحب بہت مشکور ہوں خاص کر میں ایروائی کا بہت مشکور ہوں ہم کسان غریب لوگ ہیں آپ یقین کریں کہ ایروائی نے اور چینلز نے جو ہمیں سپورٹ کیا تو ہماری عوانوں تک تھوڑی بہت ہی بات سنی گئی دو دن تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کی دو دن کے بعد رانہ سناللہ صاحب نے میسج بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میں ہم تو غریب لوگ ہیں ہمارے پاس رانہ سناللہ صاحب نے کیا ہانا ہے میں رانہ سناللہ صاحب کے پاس گیا اپنی ٹیم کے ساتھ جب میں پہنچا تو ہم جا کے بیٹھے ہی تھے تو تھوڑی دیر بعد تارک بشیر چیمہ صاحب تشریف لے آئے تارک بشیر چیمہ صاحب کا رویہ عمرانہ تھا کسی سے اس نے بات نہیں کہی آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں جی بتائیں کیا بات ہے یہ چار اٹھ کے قسان آ جاتے ہو کیا مسئلہ ہے آپ کا ہم نے پہلے ایک شرط لگائی تھی رانہ سناللہ سے کہ جو یہ چیمہ ہے اس کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے لیکن اس کا وہی رویہ وہی گنڈا گردی یہاں تک کہ ہاتھوں پائی تک آنے کی پوزیشن آ گئی اس نے کہا بھاگو ادھر سے رانہ سناللہ کے گھر بیٹھ کے میرے مجھے اور میرے کسانوں کو بیزت کیا خدا کے واسطے کسان رل گیا آپ کو پتہ ہے جی سندھ میں سکسٹی پرسنٹ کسان کا زمین میں پانی کھڑا ہے جو گندم کاشت نہیں کر سکتا بلوچستان میں سات لاکھ اکڑ ہے جس پر کاشت نہیں ہو سکتی جنوبی پنجاب کے میرے دو ڈویزن تباہ ہو گئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی میں گندم کاشت کرنے کی پوزیشن میں میرے پاس 30% رکبہ بچا ہے کیا میں 30% رکبے میں پانچ ہزار کاشت لگا کے میں ساڑھے تین ہزار کی گندم میں گورنمنٹ کو بیچ سکتا ہوں میں کتنا بے بس کسان ہوں کہ میری زمین ہے میں کاشت کرتا ہوں میں بھیجتا ہوں لیکن اس کا ریٹ کون مقرر کرتا ہے گورنمنٹ میں گننا بھیجتا ہوں اور کاشت جب میرا تیار ہو جاتا ہے ابھی 1st اکتوبر سے گننا ان کو لینا چاہیے مجھے رلا دیں گے فصل میری کاشت میری مزدوری میری میرا ریٹ جو ہے یا تو گورنمنٹ پاکستان کرے یا شگر مل والے کریں اگر میرا کسان صحیح کاشت نہیں کرے گا میرے پاس ذرا ممادلے اتنے ہیں کہ میں لاکو ٹان گندم میرا پاکستان بار سے مغوا سکے گا ابھی بتائیے کیونکہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ میں نے پڑھ کے سنا دی ہے جو آپ کے ٹیوب ویل کے بلوں میں جو سیل مطالبات ہے ماریا صاحب جی جی اس میں سے کون کون سے جو ہے جس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ٹیوب ویل کے بلوں میں کچھ دس دن کا کو جرمانہ ملے جو ہے وہ ماف کر دیا جائے گا وہ اس کے علاوہ جو خاد ہے اس کا مطالبہ بھی جائز ہے آپ کا اس پہ کیا کہا گیا ہے معاملہ اڑا کا ہوا ہے فسا کا ہوا ہے کیا کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے کچھ مطالبے مان بھی لیے گئے ہیں آپ کے نہیں ماریا محمد صاحب ایک مطالبات بھی نہیں مانیں صرف کل ہماری پہلے دن رانہ سناؤلہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تین تیسرے دن بعد سے ہم پانچ دن سے لکھ لے ہوئے گھروں سے آپ یقین کریں یہ میڈیا والے گواہ ہیں ایک لڑکا روتا ہوا میرے پاس آیا کہتا خالصہ میں تین دن سے آیا ہوں ایک دن کھانا ملا ہے میرے پاس کھانا نہیں ہے میں کیسے کروں میرا گھر میں ایک بڑا باپ ہے میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں میرا ٹیوبل ہے چار اکڑ کا زمیدار ہوں میں کیسے کروں مجھے آپ ادھر بٹھا کے بیٹھے ہو نہ ڈی چوک کے سامنے وانوں میں مجھے مرنے دیتے ہو نہ مجھے کھانا ملتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا کسان اسلام آباد میں خرید کے کھانا کھا سکتے ہیں میری ایک رکیسٹ ہے اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کو صرف مجھے چنے اور پانی کچھ بھیج دیں لیکن گورنمنٹ یہ سمجھے کہ میں واپس چلا جاؤں گا اب ہم اوانوں کے سامنے مر سکتے ہیں ماریا صاحبہ نہیں جا سکتے ہمارے پاس واپسی کے رستے نہیں ہیں یہ میں اپنی بات نہیں کرتا میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں خدا کے واسطے ابھی گندم خریدی ساڑھے چار ہزار کا آٹا مل رہے جس میں سے میدہ بھی نکال دیا جاتا ہے سوجی بھی نکال لی جاتی ہے میں بائی سو میں بیجتا ہوں ساڑھے چار ہزار کا میرا مزدور خریدتا ہے میرا شہری خریدتا ہے وہ بھی لینوں میں لگے ہوئے ہیں میں ایک خاد کے بیگ کے لیے میرا اگر پچاس اکڑ پہ کاشت ہے تو مجھے ایک بیگ دیتے ہیں وہ بھی میں سارا دن کلین میں لگا رہتا ہوں میری چاروں سبائی گورنمنٹ سے ریکیسٹ ہے کیا ملک کو تباہ کرنا ہے پرائیم منسٹر صاحب آپ اتنی بڑی بیٹییں کر رہے ہیں ہم آپ کے در پہ بیٹھے ہیں لیکن میں نے ہم نے ابھی دعا کی ہے میرے رب یہ ہمارا کچھ نہیں کریں گے ہمارے آب ان کے دلوں میں رہن ڈال میرے کسان کو جو ہے اور علیف دلوا خالد صاحب آپ کی پنجاب حکومت سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے پرویزلائی صاحب سے کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پر بھی یہ معاملہ آپ نے ڈسکس کیا ہے کیونکہ یہ تو سبائی حکومتوں کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور کورس وفاقی حکومت جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے یہ سی سی معاملہ جاتا ہے وہاں پر سارے معاملہ تیہ ہوتے ہیں لیکن سبائی حکومتیں کبھی بلکل بے اختیار تو نہیں ہیں تو پنجاب حکومت سے کوئی بات چیت ہوئی ہے ماریہ مہمن صاحب اٹھارمی ترمیم کے بعد ساری سبائی گورنمنٹوں کو پاور ہے کہ وہ یہ سارے شیشو حل کر سکتے ہیں سی ایم پنجاب سی ایم سندھ بلوچستان کے پی کے اگر چاہیں تو جو میرے درمیان میں خاد میں ایک میڈل مین بیٹھا ہوا ہے جو بڑی بڑی فیکٹریوں سے خاد لے کے رکھ سکتا ہے ماریہ مہمن صاحب آپ بتائیں کہ ساٹھ پرسنٹ میڈیا کو پتا ہے کہ میری کاشتی نہیں ہو رہی میری خاد یوز ہی نہیں ہو رہی میری فیکٹریوں کی پرڈکشن وہی ہے اور آج بھی میں آٹھ ہٹ سو روپے میں بلیک میں خاد خرید رہا ہوں اگر گورنمنٹ چاہے تو آج میری یونین کوسل تک مجھے خاد بچا سکتی ہے سبائی گورنمنٹ سے تو آپ نے ان سے رابطہ کیے سیر وہ کیا کہتے ہیں سندھ کی حکومت کیا کہتی ہے کے پی کی حکومت کیا کہتی ہے پنجاب کی حکومت کیا کہتی ہے ادھر سے رابطے کیے آپ لوگوں نے ادھر سے کیا جواب ملا ماریا میمن صاحب سب سے پہلے تو کل چار دن بعد جب ہم پنجاب سے نکلے تو ہمارے جو ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا تو ہم نے میں نے کہا ڈوگر صاحب کیا ہم کیوں نہیں جائیں فیڈل میں اس نے کہا نہیں آپ تو لگتے ہو نور لیگ کے بندے ہو میں نے کہا ڈوگر صاحب ہم کسی کے بندے نہیں ہیں خدا کے واسطے ہمیں اسلام آباد جانے دو اس کی بہت منتیں رکسٹیں ایف وی ڈیوڈ دے کے آیا ہوں ڈوگر صاحب کو ڈوگر صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے لاہور کے اندر سے بھی نہیں گزر نہیں دیا ڈوگر صاحب نے کہ میں میڈیا سے کوئی ٹاک کر لوں مجھے کہتا ہے کہ روٹ چینج کر کے اسلام آباد کی طرف جاؤ ادھر اسلام آباد میں آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مران خانیں بیجے ہیں اور یہ سازش کر رہے ہیں خدا کے واسطے سارا دن آپ ٹی وی میں دو دیوں جس نے جیل بھیجا اس کے گلے لگا لیتے ہو میرا کسان رن رہے اس کو پوچھتے نہیں ہو بہت شکریہ ہمارے ساتھ خالد حسین صاحب موجود تھے بڑے کھل کر وہ معاملات بتا رہے تھے اور جو انہیں آخر میں بات کی بہت دلچسپ ہے کہ پنجاب کی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ نونلی کے امام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ادھر انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی جب وفاق میں آئے تم کو لگتا ہے تحریک انصاف کے امام پر یہ سب پوچھ کر رہے ہیں بہرحال کسانوں کے معاملات جو ہیں یہ جنون ہیں خاص طور پر سہلاب کے بعد اس وقت کوئی نہ کوئی ڈیڈ لوگ جو ہے اس کو توڑنے کے لیے کوششیں وفاق کی حکومت کے طرف سے کرنی ہوگی اور اس میں وزیراعظم صاحب کو خود اپنا داردہ کرنا ہوگا بریک پہ جائیں گے جب ہم واپس آئیں گے تو ملک کے اندر جو ہے ہم انصاف کی بات کرتے تو ہیں انصاف کے گلندوں باغ دعوے سنتے تو ہیں لیکن جب اس ملک میں کسی طاقتور کے اوپر ہاتھ ڈلتا ہے تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے نازم جوکیو کیس ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک بڑا دلچسپ ماملہ جہاں پہ پوری میڈیا کی نظرے تھی پوری اس پروسس کو فالو کیا گیا لیکن اس کے باوجود کتنی آرام سے انصاف جو ہے اس میں قوانین کے ساتھ کبڑی کھیل کر جو ملزم ہے بلکہ جو مجرم ہے اس کو معافی دلائے گی بریکی باس پہ ہمارے ساتھ رہیے پاکستان میں اگر انصاف کے حوالے سے بات کریں تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے کچھ دن پہلے خبر سامنے آئے کہ نازم جوکیو کیس کے اندر فریقین کے درمیان سلا ہو گئے اور مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح جب یہ قتل ہوا تھا تو اس وقت اس شخص کی جو بیوہ تھی وہ دہائیاں دیتی تھی اور وہ کہتی تھی کبھی قاتلوں کو معاف نہیں کرے گی پھر ایسا کیا ہو گیا ایسا کون سا دباؤ ڈالا گیا یا ڈلوایا گیا کہ اتنے مہینوں کے بعد بہرحال فریقین کے درمیان اب یہ سلا ہو گئی ہے کیسے جو طاقتور لوگ اپنا سرو رخصوخ استعمال کرتے ہیں اس کا آپ کو اس کیس کی تفصیلات سے خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ ہوا کیا تھا کیس اس میں کب کب کیا پیش رفت ہوئی آپ کو بتاتے ہیں دو نومبر دوزار اکیس کو اپنے گاؤں کے اندر غیر ملکیوں کو شکار سے روکنے اور ویڈیو بنانے پہ نازم جوکھیوں کو قتل کر دیا گیا تھا نازم جوکھیوں کے بھائی افضل جوکھیوں نے ایف آئی آر میں دعویٰ کیا کہ نازم جوکھیوں کو پیپلز پارٹی ایم پی اے جیام اویس نے اپنے گھر بلایا اور پھر دیگر افراد کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا تیرہ نومبر دوزار اکیس کو نازم جوکھیوں کے بھائی افضل جوکھیوں نے تحقیقات کے لیے ایک نئی جی آئی ٹی بنانے کی درخواست کر دی تھی اور اس نے ادعویٰ بھی کیا تھا کہ پولیس پیپلز پارٹی کے ممبر صوبائی اسیملی جام کریم کو گرفتار نہیں کر رہی اور معاملہ ختم کرنے کے لیے پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے چودہ نومبر دوزار اکیس کو نازم جوکھیوں کا بھائی پولیس کو جام ہاؤس کے اس کمرے میں لے کر گیا جہاں نازم جوکھیوں کو قتل کیا گیا یعنی یہ کام بھی لوائکین نے خود کیا اس کیس میں تقریباً پانچ ماہ تک یہ تیہ ہوتا رہا کہ یہ کیس کیا سیشن عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا پھر انصداد دہشتگردی کی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے امیجن کرے گھر والے جہاں در کوئی قتل ہو جائے وہ پانچ مہینے تک یہی نہ تیہ ہو پائے کہ یہ کیس کس کی جورسٹکشن ہے چھبیس مارچ دوزار بائیس کو اس کیس میں مفرور ملزم اور پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسیمبلی جام عبدالکریم کو سندھ ہائی کورٹ سے زمانت مل جاتی ہے جی پھر تیس مارچ دوزار بائیس کو نازم جوکھیوں کی بیوی نے ایک ویڈیو پیغام میں اعلان کیا کہ اس کیس میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا اور میرے اپنے میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے میں اس کیس سے پیچھے ہٹ رہی ہوں عمران خان صاحب کے خلاف پھر ادم اعتماد کی تحریک آتی ہے اور اس وقت بیرون ملک مفرور ملزم جام عبدالکریم صاحب ووٹ ڈالنے کے لیے پاکستان واپس آتے ہیں مطلب ہائٹ آف انسنسیٹیوٹی اور ہائٹ آف بتماشی کی ووٹ ڈالنے کے لیے وہ پاکستان لائے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو رکن اسیمبلی ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں مرتضیٰ وحاب صاحب بھی سندھ کے انرجی منسٹر امتیاز شیخ صاحب یہ بھی استقبال کرتے ہیں یہ ڈالن نے ریپورٹ کیا تھا مرتضیٰ وحاب صاحب اس کو ویسے جنائے کرتے ہیں لیکن ڈالن باہر اپنی سٹوری پہ اس پہ کھڑا ہے سبتائیس ستمبر دوزار بائیس کو پھر نازم جوکیوں کے بھائی نے قاتلوں کو ماف کر دیا اور سلح نامے پر رضا مندی ظاہر کر دیں اب کس طرح کا یہ پریشر ہوگا کیا باقی گھر والوں کی جان بچانے کے لیے گھر والوں نے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سلح نامے پہ سائن کر دی ہوں گے ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا پدران اکتوبر دوزار بائیس کو سلح نامے کی درخواست پر دلائل ہوں گے جس کے بعد اس کیس کا مستقبل تیہ ہوگا سو آپ دیکھ لیجئے دوزار اکیس دوزار بائیس میں پوری میڈیا ٹینشن کے دوران اتنی بڑی سیاسی ڈیولپنٹ کے دوران نازم جوکھیوں کا جو کاتل ہے پناہ صرف ملک سے بار جاتا ہے واپس آ کے ووٹ آف کانپیڈنس کے اندر دوبارہ ووٹ ڈالتا ہے گرفتار بھی نہیں ہوتا ہے اور بہرحال گھر والے اتنی پریشرائز اتنی مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر سلح نامے پر سائن کرنا پڑ جاتا ہے یہ پاکستان کے اندر صاف کی اقیقت اور یہ واضح دوئے پیپلز پارٹی کی وفاق اور سوبے کی درمیان جو چہرہ اور جو ایمیج کے جو واضح فرق ہے اس کو بھی ثابت کرتا ہے اس میں تو پیپلز پارٹی کو خود ادھائی بننا چاہیے تھا لیکن کیوں بنے جی جب اس ووٹ کی ضرورت ہے تو کیوں نہ ان کو باہر لا کے پھولوں کے ہار پینا کے اسیمبلی میں لے کر جائیں سیاست بڑی بیرہ میں اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہمارے ساتھ لالا صرف پتھانسہ موجود ہیں بیورو چیف ہیں ہمارے سکھر سندھ کے پورا شکریہ لالا یہ جو کیس ہے اس میں اس کو ختم ہی سمجھئے کیا گھر والوں کی پسلی ختم ہو گئی پسلی کی کیا بات کرے it's very insensitive of me to say that ظاہر سی بات ہے انہوں نے لڑائی لڑی ساڑھے پانچ مہینے لیکن کب تک لڑتے بیچارے شکریہ ماریا اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں دو قسم کے قانون جو ہیں وہ पैरालرہ चलते ہیں طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ قانون ہے طاقتور اپنی مرضی کے تحت قانون کے پیرامیٹریس طے کرتا ہے اور غریب قانون کے پیرامیٹریس کے مطابق آگے بڑھتا ہے عدالتوں کے مطابق آگے بڑھتا ہے اور پولیس کی prosecution کے مطابق اور ان کی تفتیش کے مطابق آگے بڑھتا ہے مگر طاقتور ان سب چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ کرتا ہے اگرچہ نازم جوکشیوں کے قتل کیس کا آپ جس طرح حوالہ لیا جائے تو اس کی بیوہ پر اس کے پورے خاندان پر مختلف طریقوں سے پریشر آنا شروع ہو گیا ہوگا اور پریشر کے بعد پھر پیس ہوگی آفر بھی ہوگی انافیشل غیر مصدقہ طور پر ہمیں جو مختلف قسم کی اطلاعات ملی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ کروڑوں روپے کی مالیت جو ہے وہ اس میں انوال ہوئی ہے اور وہ تمام فریقین میں جو اس کے برسہ ہیں ان میں تقسیم کیے گئے ہیں اس کے بعد ان تمام لوگوں نے اس میں سے ہاتھ اٹھایا مگر اس سے پہلے کیونکہ برسہ پیسوں پر ایسے نہیں گئے ہوں گے اس سے پہلے ان پر اتنا پریشر گیا ہوگا اتنے مختلف قسم کے مقدمات کی دھمکیاں گئی ہوں گی مختلف قسم کے مقدمات دج کر کے ساری عمر جیل میں رکھنے کے جو ہے وہ تمام قسم کے معاملات آگے گئے ہوں گے اسی تمام معاملات کے پیش نظر برسہ نے یہ تیہ کیا ہوگا کہ اگر ہم جاتے ہیں سزا کی طرف کیس لڑنے کی طرف تو ہمارے ساتھ کھڑا کوئی بھی نہیں ہے ایک ٹائم تھا میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ سیویل سوسائٹی آگے کھڑی ہو گئی میڈیا کے کھڑا ہونے کے وجہ سے پاکستان میں اور ریشوز ہو گئے میڈیا کا جیسے انٹینشن دوسری طرف ڈائی وڈ ہوئی لیکن لالا یہ جو ایم پی اے جام ویس صاحب ہے یہ پیپلز پارٹی میں کیا یہ بہت بڑے کوئی یہ بہت ان کی کوئی خاص آدمی ہے قیادت کے بہت قریب ہیں کیونکہ ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے جس طرح سے لایا گیا وہ مناظر بھی میں نے دیکھے بڑے تمام سے ان کو لے کے آیا گیا ان کو لیڈرشپ نے خود ریسیف کیا ائرپورٹ کے اوپر یہ کتنے خاص ہیں قیادت کے لیے دیکھیں بڑا بھائی ایم اے ہے چھوٹا بھائی ایم پی اے ہے چھوٹا بھائی جام ویس اس وقت جیل میں ہے اس کے ساتھ چھے اور کارندے جو اس قتل میں ملوث قرار دیے گئے تھے وہ جیل میں ہیں اب اس سلح نامے کے بعد وہ تمام لوگ کچھ دنوں میں رہا ہو جائیں گے مگر آپ اسی کیس کے اگر تناظر میں دیکھیں گے تو امیر باپ کا کیس کیا تھا اس میں بھی ایک ایم پی اے میں نے جو شامل تھا وہ آج بھی انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی ہے وہ کھڑی ہے اپنے باپ کے کیس کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دادا کے لیے مگر اس کو انصاف نہیں مل رہا اسی طرح آپ شارق جدوی کا کیس دیکھیں طاقتور کے لیے یہاں پر الگ الگ قسم کے قانون ہے پیسے سے خریدتا ہے پاور سے خریدتا ہے دھمکا کے خریدتا ہے اور آخر میں اس طرح کا ان کے خلاف پولیس کے پرچے داخل کر کے ان کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کے ورثہ مجبور ہو جاتے ہیں صلح نامہ کرنے کے لیے اور اپنے جو مقتول ہوتا ہے اس کا اس غم کو بھولانے کے لیے تیار ہوتا ہے بہت شکریہ اللہ اصر پتھان ہمیں اب در رہے تھے ناظم جو کیو کیس تو خالی ایک سمبولک جو معاملہ ہے جس کے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ایسے کئی ہزاروں سیکڑوں کیسز ہیں جہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں اسی ملک میں قوانین کا استعمال کر کے اپنے حق میں صاحب کیسے حصل ہیں